بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے دوبارہ سروے نہ کروایا تو آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے آنے والے نئے سال دوہزار چوبیس میں آپ کو کفالت پروگرام کے جانب سے کوئی قسطیں نہیں ملیں گی اسی طرح اگر آپ نے اپنے بچوں کے بے فارمز اپ ڈیٹ نہ کروائے تو پھر آپ کے بچوں کے ملنے والے پیسے بند ہو جائیں گے اور نئے سال میں انہیں کوئی بھی قسط نہیں دی جائے گی یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ اگر آپ کو 81 کا طرح سے یہ میسج آیا ہے کہ آپ دوبارہ سروے کروا لیں ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے تو پھر فوراً اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس جا کر اپنا ڈائنامک سروے کروا لیں اگر آپ ڈائنامک سروے نہیں کروائیں گے تو پھر بھی آپ کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیے جائے گا آپ کو پیمٹس جاری نہیں کی جائیں گی اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے پیسے بھی بند نہ ہوں تو پھر صرف ان خواتین کے لیے جن کو 81 کا طرح سے یہ میسج آیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بے فارمز اپ ڈیٹ کروا لیں ورنہ آپ کے بچوں کو ملنے والی تعلیمی وزیف کی رقم بند کر دی جائے گی تو پھر ابھی سے اپنے قریبی نادرہ دفتر سے جا کر اپنے بچوں کے بے فارمز اپ ڈیٹ کروا لیں تاکہ ان کو ملنے والی وزیف کی رقم بند نہ ہو انہیں اس پروگرام سے نہ نکالا جائیں یہاں پر بچوں کے وزیف کے حوالے سے دو تین بڑی اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک تو پندرہ جنوری سے پہلے پہلے ان تمام بچوں کے وزیف جاری کر دیے جائیں گے جس میں دو قسم کے بچے ہیں مطلب ایسے جنہوں نے تقریبا پچھلے پانچ مہینے کے اندر اندر بے نظیر تعلیمی وزیف میں اپنی انرولمنٹ کروای ہے اور اس کے ساتھ وہ بچے بھی جن کی جولائی تا ستمبر سے پہلے والی کوئی کیسٹ روکی ہوئی تھی یہاں پر ایک اور اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جو ریکلر ٹرانچز ہیں بے نظیر تعلیمی وزیف کے حوالے سے تو وہ آپ کو اسی جنوری کے مہینے میں کسی بھی ہفتے سے جاری کی جا سکتی ہیں کیونکہ ابھی بچوں کی سکول حاضری کی ویریفکیشنز چال رہی ہیں جس میں دیکھا جائے گا کہ جو بچے سکول کی حاضری ستر فیصد سے زیادہ دیتے رہی ہیں تو انہی کو وزیف جاری کیے جائیں گے اور جن کی سکول حاضری ستر فیصد سے کم ہے ان کو وزیف کی قسطیں جاری نہیں کی جائیں گے اچھا یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جب آپ اپنے بچوں کا اندراج تعلیمی وزیف میں کروا لیتے ہیں تو پھر ریگولر بیسز پہ آپ نے ان بچوں کو سکول بھیجنا ہے ابھی تو سکول کی چھوٹیاں بھی بڑھ چکی ہیں سردیوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے چھوٹیوں میں بھی اپنے بچوں کو سکول بھیجنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جب سکول اوپن ہوتے ہیں تو سٹڈی ڈیز میں آپ نے چھوٹیاں نہیں کروانی تاکہ ان کی پڑھائی میں بھی بہتری ہے اور ساتھ میں ان کے جو ملنے والے وزیف ہیں وہ بھی باندھنا ہوں کیونکہ اسی طرح کافی سارے بچوں کو ہر تین مہینے بعد اس پروگرام سے نکال بھی دیا جاتا ہے کہ ان کی سکول حاضری جو ہے ستر فیصد سے مسلسل کام آ رہی ہے تو آپ نے اس مسئلہ سے بھی بچنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بر پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ جن کو 81 قطر سے دوبارہ سروے کا میسج آیا ہے وہ دوبارہ سروے کروالیں اور جن لوگوں کو دوبارہ سے اپنے بچوں کے بے فارمز اپ ڈیٹ کروانے کا کہا گیا ہے تو وہ اپنے بچوں کے بے فارمز اپ ڈیٹ کروالیں اسی طرح آپ نے کومنٹس میں بھی ہمیں بتانا ہے کہ کیا آپ کو 81 قطر سے کوئی میسج آیا ہے یا نہیں ہاں یا نہیں میں آپ نے لازمی جواب دینا ہے اور اس ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ کو 81 قطر سے میسج آیا ہے تو دوبارہ سروے کا میسج آیا ہے یا بچوں کے بے فارمز کے حوالے سے میسج آیا ہے اگر آپ ہمیں کومنٹس میں یہ بتاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئل نہیں آنے دیں گے آپ کو ان مسئل کا حل بتائیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر آپ کا کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کفالت پروگرام تعلیمی وزائف پروگرام بے نظیر نشنما پروگرام جب کسی بھی امدادی پروگرام کی جانب سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اپنے صوبہ کے نام کے ساتھ کمنٹس میں اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئے اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیارہ کیا اللہ نگے بان